اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو سوال آئے ہیں ایک سوال تو یہ کہ کیا نیل پالش لگانے سے نماز اور وضوح ہو جاتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نیل پالش وضوح کرنے کے بعد لگا لیں یعنی ماں وضوح حالت میں لگا لیں تو کیا پھر جائز ہے اور پھر کیا بعد والا وضوح ہو جائے گا میں اپنی بات سمجھانے کے لیے اپنی بات کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں جہاں وضوح کے حوالے سے حکم دیا ہے تو فرمایا گیا ایمان کا دعویٰ کرنے والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پھر کیا کیا کرو ایمان لانے والو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھولیا کرو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھولیا کرو اپنے سروں کا مساہ کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھولیا کرو یہ چار فرائز وضوح ہیں حکمِ خدا بنتی ہے ان کے بغیر وضوح مکمل نہیں ہوتا تو گویا ان کو ترک کرنے کا تصور وضوح میں موجود ہی نہیں اس میں صرف سر کا مساہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور باقی تین یعنی چہرہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک پاکزلو یعنی دھونے کا حکم دیا گیا ہے تو گویا اس حوالے سے ان تین آزائے وضوح یعنی چہرہ ہاتھوں کا کونیوں تک اور پاؤں کے ٹخنوں تک دھونیا یعنی کوئی ایک بال برابر علاقہ بھی خوش اگر رہ گیا تو یہ حکم کی تکمیل نہیں ہوگی اور گویا وضو نہیں ہوگا حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا اگر وہ بے وضوح ہو یہاں تک کہ وہ وضوح کر لے یعنی بے نماز کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضوح نہیں کر لے گا اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور وضوح نماز کی کنجی ہے کوئی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وضوح کے بغیر نماز نہیں اور نماز کے بعد جنت کا داخلہ نہیں تو یہ بات سمجھنی پھر آئین ضروری ہے کہ وضوح کی تکمیل حد تل امکان کوشش کرنی ہے اور دانستہ کوئی بھی چیز جو اس کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگی اس کو جاننا اور ترک کرنا ضروری ہے آیات الطیبہ کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضوح کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے جب اس کو دیکھا کہ اس کے پاؤں میں وضوح کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خوش تھی حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں موزع زفری یہ ایک جگہ ناخن کے برابر جگہ خوش تھی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح سے وضوح کرنے یہ ابو دعوت اور نسائی کی روایت سے اور اسی طرح عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی ایڑیاں خوش تھی ایڑیوں میں سے کچھ حصہ خوش تھی اور اس نے وہ کمل طریقے سے نہیں دھویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ الْنَارِ خوشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ تو گویا پھر یہ حدیث واضح طور پر یہ وضع کرتی ہے کہ یہ بات تیہ کر دی گئی کہ آزائے وضوح میں سے بال برابر حصہ یا ناخن برابر حصہ بھی خوشک نہیں رہنے دیا جائے گا کیونکہ اس کے بغیر وضوح نہیں ہوگا اور اگر وضوح نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی اب یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد ذرا نیل پولش کی حالت پر غور کریں آپ جانتی ہیں کہ جب نیل پولش ناخن پر لگائی جاتی ہے تو یہ پینٹ کی طرح ایک لیئر ناخن پر لگا دیتی ہے نیل پولش چونکہ ظاہر ہے پانی میں حل نہیں ہوتی تو یہ وارٹر پروف ہوتی ہے اور اس حوالے سے نیل پولش لگانے کے بعد ایک امپرمیابل ایک وارٹر پروف لیئر یہ ناخن پر اس کا لیپ ہو جاتا ہے اس کی طے لگ جاتی ہے کوٹنگ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب وضو کیا جائے گا اور ہاتھ دھوئے جائیں گے تو پانی ناخن کی سطح یا ایکچول لیئر تک نہیں پہنچے گا ناخن تر نہیں ہوگا تو جب ناخن تر نہ ہوا تو فرائز وضو میں سے اید یکم تمہارے ہاتھ ان فرائز وضو کا ایک حصہ تری سے محروم رہ جائے گا اور وضو مکمل نہیں ہوگا میری بہنوں بیٹیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا دھیان کیا ہے کہ خواتین اسلام کو یہاں تک تاقید کر دی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی خاتون آٹا گون دے اور خوش کٹا اس کے ناخن کے ساتھ لگا رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وضو سے پہلے اسے بھی خرج کر اتار دیں حالانکہ میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آٹا اول تو پانی سے گھل کر نرم ہو جاتا ہے اتر جائے گا اور اگر نہ بھی اترا تو اس میں سے پانی کافی حد تک گزر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو خرج کر اتارنے کی تاقید کی گئی ہے یہ دھیان ہے یہ فکر ہے وضو کی تکمیل کا جو مجھے اور آپ کو بہرحال کرنا ہے اس لیے میں یہی مشورہ اور تاقید دوں گی کہ وضو کی تکمیل کے لیے نہ صرف وضو اور غسل سے پہلے نیل پالش اتاری جائے بلکہ اس میں بہت زیادہ دھیان بھی کیا جائے کہ ناکن کے کسی حصے پر نیل پالش لگی نہ رہ جائے البتہ یہ بات میں ضروری واضح کر دوں کہ میری اس رائے کے برخلاف آپ کو کچھ علماء اکرام کی رائے نیل پالش کے باوضود وضو کے ہو جانے کے حوالے سے شاید کچھ جگہ سے ملے گی ایسی حالت میں میں مزید ایک مشورہ آپ کو دوں گی کہ دیکھیں کہ جب ایک معاملے میں علماء کی رائے میں اختلاف ہو جائے ایک گروہ ایک رائے دے دوسرا گروہ دوسری رائے دے اور قرآن و حدیث کی وضاخت میں کچھ شک آ جائے تو پھر کیا کرنا ضروری ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال وبین والحرام وبین دیکھو حلال اور حرام تو بین ہے ظاہر ہے کلیر کٹ ہے اور ان دونوں کے درمیان متشابہات ہیں کنفیوزنگ چیزیں ہیں تو آپ نے فرمایا جو متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا تو چونکہ اب نیل پالش کا یہ مسئلہ چند کے نزدیک کچھ کنفیوز ہو گیا ہے انکلیر ہو گیا ہے تو پھر اگلی حدیث کی رہنمائی یہی ہے کہ کنفیوزنگ ڈیویٹ سے بچ کر اپنا دین بچا لیا جائے اصل بات یہ ہے کہ چونکہ وضو کا عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر نام مکمل رہ گیا تو وعید اور سزا بہت بڑی ہے تو اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کے معاملے سے پرہیز کرنا این ضروری ہے اب آگے چل کر وہ دوسرا سوال جو بہن نے کیا کہ اگر وضو کے بعد لگا لیا جائے تو معاملہ کیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ اگر خاتون نے نیل پالش کو باوضو حالت میں لگایا تو جب وضو ٹوٹے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے تو اس دوسرے وضو میں پھر سارے آزائے وضو کو مکمل تر کرنا ضروری ہے اس دفعہ بھی اگر اس کے ناکن تر نہ ہوئے اور ان کو پانی نہ پہنچا تو یہ اگلا وضو پھر مکمل نہیں ہوگا لہٰذا بات یہی ہے کہ اس سے بھی پرہیز ہی کرنا ہے حال بتا اگر کوئی بہن ہر وضو کے بعد نیل پالش لگا لیتی ہے اگلے وضو سے پہلے پھر اتارنے کا اعتمام کر کے وضو کر لیتی ہے تو یوں وضو ضرور ہو جائے گا لیکن بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سا وقت اور صلاحیتیں جو ہے ان کا زیاہ ہوگا وہ سارا دن بس نیل پالش نیل پالش ہی کھیلتی رہ گی اور پھر شاید بہت ہی مصبت اور اچھے کاموں سے محروم رہ جائے گی تو بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور وضاحت بھی ناکنوں کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے نیل پالش کی شائقین خواتین یہ تو ضروری جانتی ہے کہ نیل پالش اچھی طرح سے لمبے کیے ناکن جن کو اچھی طرح سے کاٹا گیا ہے گول کیا گیا ہے مینیکیور پیڈی کیور کیے ہاتھوں کے اوپر اچھی لگتی ہے حدیث کی تعلیمات تو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے جو پانچ باتیں بخاری میں بتائیں کہ یہ پانچ باتیں فطرت ہیں ان میں سے ایک ناکن تراشنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کہا اور ہمیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جمعے کے دن یہ ناکن تراشنے اور یہ سارے عمل کرنا آپ کی سنت سے ثابت ہے اور حدیث میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے یہ عمل چالیس دن تک نہیں کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ناکن جو ہر ہفتے کاٹے جائیں گے سنت کے اتباع کے لیے ان پر نیل پولش چھٹ چھٹے ناخلوں پر تو ویسے ہی بھلی معلوم نہیں ہونی کہیں ایسا نہ ہونا کہ خوبصورت نیل پولش والے ہاتھوں کا شوق خواتین اسلام کو ناخن تراشنے کی سنت سے روکنے والی شریر تمنہ ہی نہ بن جائے لہٰذا ہر جمعے کو ناخن تراشنہ اور ناخن پر نیل پولش سے پرہیز کرنا بہرحال دین کے احقامات کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا ذریعہ ہے بہرحال ناخنوں پر مہدی اگر کسی کی خواہش ہے عرائش وغیرہ کی تو مہدی ضرور لگائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ مہدی جو ہے یہ ناخن جو لیئر ہے اس کے اندر جذب ہو کر اس کو رنگ دیتی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسا ایمپرمیبل لیئر یا کوٹ یا لیپ بغیرہ نہیں لگاتی جس سے وہ تر نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کی حدود کے اندر رہ کر بناو سنگھار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے لیے تات الہی اتباع رسول کے عمل آسان کر دے